پنجاب حکومت گندم خریداری پر کوئی فیصلہ نہ کر سکی تین رکنی وزرہ کمیٹی گندم خریداری پالیسی کا اعلان ایک دو روز میں کرے گی گوداموں میں پہلے ہی تئیس لاکھ ٹن گندم کا زخیرہ موجود ہے وزیر خوراک بلال یاسن کا کہنا ہے کہ موسم کے وجہ سے عارضی طور پر گندم کی خریداری کا عمل رکا ہے جلد خریداری شروع کرتی جائے گی بیرون ملک سے بلا جواز گندم مگوانے کا انکشاف سابق نگران حکومت نے تیس لاکھ میٹرک ٹن گندم درامت کی اجازت دے کر مافیا کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا گندم درامت سکینڈل میں پرائیوٹ سیکٹر کو نوازا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے معاملے کی انکوائری کا حکم دے دیا گندم خریداری کا بہران جماعت اسلامی کا گندم خریداری نہ ہونے پر کسانوں کے حمرات تیس اپریل کو احتجاج کا اعلان جماعت اسلامی پنجاب نصرولہ گورایا کی پریس کونفرنس کہا گندم کا سرکاری نرخ پانچ ہزار روپے مقرر کیا جائے گندم کی سرکاری قیمت خرید انتالیسو روپے من مقرر کر کے کسانوں پر ظلم کیا گیا گندم کی غیر ضروری درامت کرنے کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے موسیقی کتھے ہوگے گے آٹھ مجھے۔ اوٹھ گھنٹے ہو گے سامسے ہاری کے میں چاہ MAYیا آپ نے س وہ چھے ہانے carry aux وفاقی وزیر داکلا موسین رضا نقری کا نادرہ سنٹر شملہ پہاڑی کا دورہ شہریوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے موسین نقری نے شہریوں سے ملاقات کی اور مسائل دریافت کیے کہا نادرہ سنٹر شملہ پہاڑی کو بہت جلد مثالی سنٹر بنائیں گے شکایات کا جلد ازالہ کر کے شہریوں کو ریلیف دیں گے برتی مہنگائی کسی کے کابو میں نائی سبزی اور پھلوں کی خریداری عام آدمی کی جے پر بھاری لیسن اور ادرک سات سو پیاس ایک سو سات ہیماٹر ایک سو پھول گوبی ایک سو بند گوبی سات آلو نوے روپے کلو بیشے جا رہے ہیں سیب تین سو پچاس سٹوبری اور امرود ایک سو سات قربوزہ ایک سو پچاس روپے کلو میں دستیا موسیقی